باپ کے عجزہ و قارب اگر کسی گناہ میں ہیں تو ان کے خیر خواہ بنو تانے نہ دیا کرو خیر خواہ بننا چاہیے پردہ نہیں کرتے محبت سے علفت سے بھائی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہمارا مقصد آج دیندار لوگ تانے دیتے ہیں تم تو جاؤ گے جہنم میں ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کو سمجھایا ہے کہ توحید کی دعوت اختیار کرو تو فیرون نے سوال یہ کیا اے موسیٰ اگر میں شرک پر مر گیا اور جہنم میں جاؤں گا تو یہ جو باپ دادے ہمارے اتنے گزرے ہیں وہ کہاں جائیں گے کرو تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا علمہ عند ربی فی کتاب ان کو جہاں جانا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہیں جنت میں جانا ہوگا تو اللہ جنت میں لے جائے گا اگر وہ جہنم کے مستحق ہوں گے تو اللہ کہاں لے جائے گا جہنم ان کی باتیں کس پہ چھوڑ دو اللہ پہ غلطی کا مطلب یہ کہ وہ اگر جنت کے لائق ہوئے تو جہنم میں بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گا اور اگر جہنم کے قابل ہوئے تو جنت میں بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گا نمبر دو لا ینسہ بھولتا بھی نہیں ہے کہ اصل میں تو جنت کے لائق تھے اور اللہ کو بھی پتا تھا لیکن بھولے سے دھاندلی ہو گئی گڑ بڑ ہو گئی اس کا ادھر بھیج دیا ادھر والا ادھر بھیج دیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیسا پیارا جواب دیا جواب یہ دیا کہ فضول بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے بات سمجھا رہا ہوں تو تو میری بات سن اور تو اپنی فکر کر ان کی فکر چھوڑ دے جو دنیا سے چلے گئے جو زندہ ہیں ان کی فکریں کرو ان کو دین پر لانے کی کوشش کرو ان کی فکر کرو فضول بحثوں میں نہ پڑھو تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دینداروں سے جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان سے جو میں نے اصل جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ دین پر مضبوطی تو بہت دکھائیں لیکن لبو لہجہ بہت شائستہ بہت نرم جس سے خیر خواہی جھلک رہی ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لبو لہجہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لٹھ لے کے جہنم میں پھیکنے پر تم سب جاؤ گے جہنم میں صرف میں کہاں جاؤں گا جنت سمجھ میں آرہی ہے بھا ایسا نہ کریں اللہ کی نبی نے فرمایا جب ہی نماز پڑھنے پر یہ ملتا ہے دین پر آو گے یہ ملے گا اور تھوڑا سا درمیان میں وعید بھی آ جائے اور ایک طریقے کہ تم تو جا رہے ہو سیدھا جہنم میں انجام بہت خطرناک ہے ایک آپشن ہے چھوٹا سا آپشن تم لوگ کے لئے جنت کا بھی ہے تو اگلا یہ سمجھے گا 99 آپشن دو جہنم کے بمشکل کوئی ایک آدھ آپشن نکلایا تو شاید تو کہہ گا جب اتنے سارے جہنمی کی آپشن ہیں تو تسلیہ بھی گئی ہے دیکھو 99 انسانوں کا قاتل حدیث میں آتا ہے سو انسانوں کا قاتل ایک عالم کے پاس آیا پچھلی امتوں میں جب عیسائیوں کا دور دورہ تھا عالم جو عیسائیوں کے عالم تھے ان کے پاس آیا تو ان عالم نے کیا کہا بھئی تیرے اور توبہ کی درمیان کونسی چیز حائل ہے سو انسان کے ہزار بھی ہوں توبہ کر اللہ قبول کر لے گا تو انہوں نے نیکی کا راستہ دکھایا یہ نہیں کہا کہ تیرہ توبہ حساب کتاب کافی مشکل لگ رہا ہے ایسی توبہ تو تیرے سے ہوگی نہیں ڈرامے باز ہے جھوڑ بول رہا ہے کہ اب توبہ توبہ کرنی تھی دو چار کے بعد کر لیتا سو کے بعد اب تو توبہ کی باتیں کر رہا ہے ہمیں بے وکوب بنا رہا ہے باگ یہاں سے صحیح حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے یہ انسان 99 انسانوں کو قتل کر کے ایک راہب کے پاس پہنچا جو عالم علم نہیں تھا ان کے پاس گیا کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو وہ چونکہ عالم نہیں تھے صرف عبادت گزار راہب تھے انہوں نے کہا نہیں 99 کوئی ایک دو تین چار ہوتا کوئی بات بھی ہے 99 کو تھوڑی ہوگی تو اس نے کہا جب ہونی نہیں ہے تو سنچری پوری کیوں نہ کرو میں جانا ہی جب جہنم میں ہے تو کوئی ریکارڈ تو قائم کر کے جاؤ مرنے کے بعد تو لوگ ہیں بڑا آدمی تھا سو بندوں کو مار گئے گیا تو اٹھا اس راہب کو بلا وجہ قتل کر دیا یہ ہوتا ہے مایوسی پھیلانے سے اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے